ولی بھی ہیں شہید بھی ہیں سرکار صوفی آزانگاشی ولی بھی ہیں شہید بھی ہیں سرکار صوفی مفتی آفیسی ولی بھی ہیں شہید بھی ہیں اور جو ان کے خلفاء ہوں گے وہ ان کے خلفاء ہوں گے وہ ولی بھی ہوں گے شہید بھی ہوں گے پتا کیا چلا معلوم کیا ہوا اے حقانیوں جہاں تم ایک اولیاء اللہ کے دربار میں آئے ہو وہی تم شہیدوں کے دربار میں بھی آئے ہو وہی تم شہیدوں کے دربار میں بھی آئے ہو تو ظاہر سی بات ہم شہیدوں کی بارگام اپنی محبت و عقیدت کا نظرانہ لے کر گئے اپنی اپنی مرادہ لے کر گئے ہیں اور یاد رکھو ان سے جو کٹا جو کٹا وہ رب سے کٹا ان سے جو ملا وہ رب سے ملا اور یاد رکھو کیا وہ واقعہ مشہور یاد نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جناب کچھ کب عقل ذہن انسان نہیں کہوں گا یہ بڑا آتب کی جگہ ہے کب عقل ذہن چھوٹی سوچ رکھنے والا کیا بات ہے کانیوں تم لوگ صبح اٹھتے ہو تو مرشید کہتے ہو شام ہوتی ہے تو مرشید کہتے ہو کیا بات ہے اللہ کیوں نہیں کہتے اللہ کیوں نہیں کہتے وہ مشہور واقعہ یاد نہیں آپ کو گیا کسی کہنے والے نے کہا تھا کشتی پر سواد ہوتے وقت کہ میرا ہی نام چپنا میرا ہی نام کی رچ لگانا اور جب کشت سمنظر کے قریب جب کشتی پہنچی ایمان دگمگانے لگا شیطان نے وسوسہ ڈالا اپنے مرشید سے اس کا رشتہ کمزور ہونے لگا اعتماد کا بھروسہ ختم ہونے لگا اور بجائے اپنے مرشید کے نام لینے کے یا اللہ یا اللہ کہنے لگا اور جب یا اللہ یا اللہ کہنے لگا تو ڈوبنے لگا اور جب ڈوبنے لگا پکارا اے مرشید مجھے بچاؤ مرشید نے کلائی پکڑی اے کم اقل ابھی تم جو نیت تک نہیں پہنچے خدا تک کئی سے پہنچ جاؤ ابھی تک تم جو نیت تک نہیں پہنچے خدا تک کئی سے پہنچ جاؤ گے پہلے تم جو نیت تک پہنچو جو نیت تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا اس لیے ایک پل کام لے کر کے جاؤ ہم بھی اپنے موجودہ جب لا مرشیدی کی بارگاہ میں آتے ہیں اس لیے آتے ہیں یہ اللہ والے ہیں یہ ہمیں خدا تک ملا دیں ہمیں خدا تک ملا دیں گے یہ ملے تو سب ملا یہ ملے تو سب ملا سب کچھ ملا اور یہ کٹے تو سب کچھ کٹ گیا اور ایک بات بتا دے رہا ہے آپ کو مجھے جو آج میں یہاں آنے سے پہلے میں نے اس درمال کو دیکھا بھی نہیں تھا یہاں آنے سے پہلے چار مہنہ پہلے میں جس اسٹیج پہ جاتا تھا سرکار صوفی ازان گاچی کی مشن کو زندہ کرنا میں نے کبھی سرمال کو دیکھا بھی نہیں تھا ہاں اتنا ضرور کہوں گا آپ کو کہ حضرت علامہ مولانا خرشیدان صاحب کی تصریف کرتا جو کتاب حقانی انجمن اور اولیاء کاملین جو کتاب ہے ان سے مجھے بہت بدر ملی اس کتاب سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں اس کتاب کو آپ ہی لے جائے اس کتاب کو آپ پڑھیں جب تک سرکار صوفی ازان گاچی کو آپ پڑھیں گے سمجھیں گے نہیں اس وقت تک ان کی شخصیت کو آپ نہیں سمجھ سکتے ایک بات انہوں نے کہی تھی کسی نے سوال چاہا تھا ایک پیغام لے کر کے جائیں حقانی کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا کون سلسلہ ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اے حقانی جو تم قادری بھی ہو تم چشتی بھی ہو تم سہرورتی بھی ہو اور تم نقش بندیوں بھی ہو اے حقانی جو تمہاری رنگ میں تمہارے رنگ میں قادری بن بھی ہے چشتی رنگ بھی ہے سہرورتی رنگ بھی ہے تو ان رنگوں میں رنگ جاؤ ان رنگوں میں رنگ جاؤ اور جھوٹنگ باپ پیر کے پیچھے مت پڑو جھوٹنگ باپ پیر کے پیچھے اور ایک بات بتا دینا آپ کو سرکار صوفی ازانگاشی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے موچدد موچددی حضرت شیخ احمد موچدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی نسل سے ہے نسل سے ہے اور میں نے بتایا تھا آپ کو یہ فاروقی آزم کی نسل سے ہے سہی تیس بھی تھرٹی سیبن پوشت پر تو پتا کیا چلا اور میں نے یہ بھی کہا تھا آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے کون ہوتے بولیے تو عمر ہوتے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں میں آخری نبی ہوں معلوم کیا ہوا پتا کیا چلا کہ جس کے باپ گادا کی شان یہ ہے تو ان کی اولاد کی شان play اور ایک آخری پیغام لیتے چلیے جھول ٹنگوہ پیر کو لگ کر شا مک کر شا جو بنا ہوا ہے ان کے چکر میں ان کے چکر میں مد پڑیے ایک جھمنا لیتے چلیے پانی پیو جھان کے پیر پکرو پہچان کے پانی پیو جھان کے پیر پکرو پہچان کے ارے پیر تو ہمارے آزان گاچی تھے پیر تو ہمارے ان کے خلفاء تھے ارے پیر تو موجودہ گدہ نشی ہیں یہ تقوی والے ہیں ہم روح والے ہیں ہم روح والے ہیں یہ روحانیت والے ہیں ہم نفس والے ہیں یہ خدا والے ہیں ان خدا والوں کے درستے چمٹ جاؤ ان سے کنکشن جوڑ لو یہ تمہیں اللہ تک پہنچا دے گے ارے چناب جب موسیٰ ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ پائے تو ہم کیسے پہنچ جائیں گے ہم کیسے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اللہ عزیز بے وقت کا خاص کیا لگتا ہوں یہ لاش تھا عدب و احترام کا بڑا ہم حقیقت سمجھا جاتا ہے باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب ہوا کرتا ہے بس ایک آخری پیغام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار صوفی ازان گاچی کی رات کیسی گزرتی تھی ان کی صبح کیسی گزرتی تھی ان کی شام کیسی گزرتی تھی بس ویسے ہی ہماری شام ہو جائے ویسے ہماری صبح ہو جائے اسی میں ہماری نجات اسی میں ہماری کامیابی اسی میں ہماری ترقی ابرے رحمت تیرے مرکت پر گوھر باری کرے ابرے رحمت تیرے مرکت پر گوھر باری کرے حش تک شانِ کریمی ناس برداری کرے فنا کے بعد بھی باقی ہے شانِ رحمری تیری خدا کی رحمتیں ہو اے عبیر کاروان کشبر اے قدم ذرا سمھل کے چل اے قدم ذرا سمھل کے چل یہ کوئے ولی ہے کیا ہے بولیے تو کچھا کوئے میں نے کوچھا اے اس قدم ذرا سمھل کے چل یہ کوئے ولی ہے یہاں آنکھوں سے چلنا بھی تو بیعت بھی ہے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم کو آراب کو سب کو شاد رکھی عباد رکھی جم کے کہیے حقانی دم نہیں ہے گیا جم کے کہیے حقانی جب تک آسمان میں سیتارے چمک کے رہیں گے حقانیت کا پرچم لہتا رہے گا حقانی دروشریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دہبان الحمدللہ ربی العالمین